بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج 26 تاریخ ہے جی ایچ کیو کے لاور سینٹر پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کچھ قویسن ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کے جنرل قویسن ہے جو آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سب سے پہلے کلئر کر دوں سب سے پہلے ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھیں ابھی تک لوگ بعض لوگ مجھے واتس اپ پہ بھی میسجز کر کے پوچھ رہتے ہیں بعض لوگ کمنٹس میں بھی پوچھ رہتے ہیں کہ یہ پیپر ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا سو میں آپ کو ایک چیز کلئر کر دوں کہ جی ایچ کیو جابز کے یہ جو پیپر ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی ایم سی کیوز بیسٹ نہیں ہوتے یعنی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا آپ کو صرف سوال دیا گیا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے آپشنز نہیں ہوتے ایک بات تو یہ کلئر کر لے ایم سی کیوزٹ نہیں ہوتے نیکس پھر بات ہے ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ہماری رول نمبر سلپ کے اوپر سکیل ٹیسٹ لکھا ہے تو کیا ہمارا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی سیم ڈے کوئی لے لیا جائے گا تو ایک بات یہ بھی کلئر کر لیں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کے دن صرف ریٹن ٹیسٹ ہی ہوگا اور آپ کا کچھ نہیں ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کا اس صورت میں ہوگا جب آپ ریٹن کو کوالیفائی کر لیں گے کلئر کر لیں گے یعنی ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ سب کنڈیڈیٹس کا نہیں ہوتا جو لوگ ریٹن کو کلئر کریں گے میرٹ پہ آئیں گے ان کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا نیکس پھر آپ کا قویسٹن ہے جی ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ ڈاکومنٹس ساتھ کون کون سے لے کے جانے ہیں دیکھیں اتنا ٹائم وہاں سینٹر پہ نہیں ہوتا کہ اکیلے اکیلے بندے کے ڈاکومنٹس کو ہر بندے کی لازمی بات ہے دو تین ڈگریز ہوتی ہیں ڈومیسائل ہوتا ہے تو ایک ایک چیز کو چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ویسے ضروری چیز جو ہے وہ آپ کا اریجنل سین نائسی ہے اور ساتھ آپ کی رول نمبر سلپ ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں ساتھ آپ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس جو بھی ہیں جو بھی آپ کی ڈگریز ہیں فسی کی میٹرک کی ہے اور بیچلرز کی ہے یہ ڈومیسائل ہے وہ ساتھ لے ضرور جائیں لیکن چیک نہیں ہوتا نیکس پھر ایک قوصن اس حوالے سے تھا ویسے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں نے پیسلی ویڈیو اپلوڈ کی دی اس پر کسی نے کومنٹ کیا کہ سب بکواس ہے یہ قوصن تھے ہی نہیں میں خود پیپر دیکھیا ہوں وغیرہ وغیرہ دیکھئے بات اس طرح سے ہے کہ پیپر جو ہے وہ دن میں ایک نہیں ہوتا پیپر دن میں دو تین ہوتے ہیں کسی کا ساڑھے نو بجے ہوتا ہے کسی کا گیارہ بجے ہوتا ہے اور کسی کا دو بجے ہوتا ہے پر دن میں دو تین ہو رہے ہوتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور ٹائم پیپر دیا ہو جس بندے ریکوستن شیئر کیا ہو سکتا ہے اس نے کسی اور ٹائم پیپر دیا ہو یعنی کہ آج چھبیس تاریخ ہے ہو سکتا ہے آج دو تین پیپر ہوئے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوصن پیپر میں تھے ہی نہیں ہو سکتا ہے ٹائم آپ کا ڈیفرنٹ ہو آپ کا پیپر اور آیا ہو کسی دوسرے بندے کا پیپر اور آیا ہو سو کومنٹ کرنے سے پہلے سوال ضرور لینا چاہیے اور قصد میں کوئی اپنے پاس سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا ہوں اس مقصد کے لیے اب میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو ایویڈنس کے طور پر دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ میں سے ہی کسی نے یہ پیپر شیئر کیا ہوا یعنی کہ سوال شیئر کیا ہوا ہیں جو کہ آج کا سیئرٹی سپروائزر لاہور سینٹر کا آج کے سوال ہے جی چھبیس بارہ دوزار تیس آج کا پیپر یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وزیرالہ پنجاب کا نام پوچھا گیا یہ سارے کے سارے قویسن جو ہیں وہ انگلیش میں ہوں گے ویسے لکھنے والے نے اردو میں لے کے کومنٹ کر دیا لیکن یہ انگلیش میں ہی پوچھا جاتے ہیں وزیرالہ پنجاب محسن نقوی ہیں گلگت بلتستان کے گورنر ریپیٹڈ کوسن سی ایم آف سوری گورنر آف گلگت بلتستان جو کہ ہیں سید مہدی شاہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق قیانی نیشنل اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف ارکان اسلام کے نام یہ پانچ نمبر کا گوشن شاید آیا ہوگا ارکان اسلام کا آپ کو معلومی ہوگا پانچ ارکان ہیں کلمہ طیبہ ہے نماز ہے روزہ زکاة اور حج نیکس پہ چیئرمن واپڈا کا نام پوچھا گیا اس کے علاوہ قرار داد پاکستان کس نے پیش کی جو کہ مولوی فضلحق نے ایک فضلحق نے پیش کی نیکس ہے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ لارجسٹ آئی لینڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں لارجسٹ آئی لینڈ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں قرآن پاک میں ایکچلی پندرہ سجدے ہیں پیسے آپ کو چودہ چودہ کی ٹیم یاد ہوگی لیکن چودہ نہیں ایکچل میں پندرہ ہے سیلف سیفٹی کیونکہ سیگیورٹی سپروائزر کا پیپر تھا تو اس میں سیفٹی سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا اس کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں نیکس پیٹ اپریویشنز جو ہیں اس میں اے ای 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 انٹی نارکوٹیکس فورس آئی ای ای س آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی بی انٹیلیجنس بیورو اور نیچے انہوں نے لکھا کہ تمام سوالات انگلیش میں تھے سو یہ سارے کے سارے کوئسن انگلیش میں تھے سو یہ تھی کچھ ویڈیو مجبورا مجھے جو ہے وہ اس طرح سے شیئر کرنی پڑی ورنہ میں خود سے پرپر اس کو بنا کے شیئر کرتا لیکن آپ لوگوں کے وہم کی وجہ سے کہ جی شاید یہ پرسن اپنے پاس سے ہی بنا کے جانا ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے اس طرح نہیں ہے پسن آپ میں سے کوئی لوگ شیئر کرتے ہیں اور میں ان کو سالف کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے پسن بناتا ہوں یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں